اسلام علیکم دوستو مکئی کی فصل کے درمیان ایک بڑے سے ڈنڈے کے ساتھ ایک کووے کو لٹکایا ہوا تھا تو ہم چھوٹے تھے جب ان سے پوچھا کہ اس کو کیوں لٹکایا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ میری مکئی کی ساری فصل ہر روز کووے آکے خراب کر جاتے ہیں ان کی چھلیاں جو ہیں ان کے دانے کھا جاتے ہیں کچھ خراب کر جاتے ہیں تو میں نے ایک کو پکڑا ہے اور پکڑ کر لٹکا دیا ہے اب وہ سارے کووے اڑ گئے ہیں کوئی نقصان نہیں کرتا میری فصل کا تو اس معاملے میں عرض یہ ہے کہ جو یہ واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں یہ نہائیت ہی افسوسناک ہیں تو اس معاملے میں میری حکومت وقت سے درخواست ہے کہ آپ ایسے قوانین بنائیں اسمبلی میں اور ان کو پاس کریں کہ ان جیسے مجرموں کو جن پہ جرم ثابت ہو جائے ان کو فانسی کی سزا دی جائے اور سرعام ان کو لٹکایا جائے تاکہ جیسے ایک کووے کو لٹکانے سے باقی کووے اڑ گئے ہیں وہ نقصان نہیں کر رہے فصل کا اسی طرح اگر ان مجرموں کو سزا دے دی جائے ان کو فانسی دی جائے اور سرعام دی جائے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی بھی ایسا جرم کرنے کا سوچے گا بھی نہیں حکومت وقت سے سارے لوگ درخواست کریں یوٹیوب پہ سارے لوگ لکھیں کہ ایسے قوانین بنائیں اسمبلی میں جو پارٹی ووٹ نہیں دیتی اس کے حق میں اس کو آئندہ ووٹ ہی نہ دیا جائے اس طرح یہ قانون پاس کر کے اس پر عمل درامند کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ تین مہینوں میں عدالتیں ان کیسوں کا فیصلہ کریں اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ یہ جرائم ختم ہو سکیں جو جو میری اس تجویز سے متفق ہے وہ یوٹیوب پہ اس میسج کو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ